بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں کے دنیا میں خوش آمدیت آج ہم بنا رہے ہیں چورس سموسا جو کہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے بہت ہی ذائقہ دار بنتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سموسا بنانے کے لیے میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کیسے بنائی جاتا ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے ایپ سے ریکویسٹ ہے کہ گارلی میننشل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے انشان ضرورت ہوئے تاکہ آپ سے ہماری کوئی بھی ویڈیو مش نہ ہو اور آپ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن سے باخبر رہیں سو لیٹس سٹارٹ دس امیزنگ ویڈیو سو لیٹس سٹارٹ تو ہی ورد سب سے پہلے ہم لوگ ہس پہ ضرورت پانی لے لیں گے half table spoon salt one table spoon zira اور ادھر ہم لوگ لیں گے یہ ہے ایک کپ میدہ اور یہ two table spoon oil جیسے ہم سموسوں کے لیے صفت دو گھونتے ہیں اب ہم ایڈ کریں گے میدہ اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے zira اور نمک اویل اب ایڈ کریں گے اویل بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کر لیں گے تھوڑا تھوڑا پالی اب ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور ڈو کو گون لیں گے یو ایس ڈو ہمارے ریڈی ہو چکی ہے تو اب ہم اسے سائٹ پہ رکھ دیں گے اور سٹفنگ کے لیے چیزیں دیار کریں گے half table spoon نمک سوکھا دنیا one table spoon کسوری ماتھی one table spoon two table spoon oil ہری میرچ دو عدد ایک عدد درمینے سائز کی پیاز اور کچھ آلو بوائل کیے ہوئے اگر سے ہم لوگ کوئی سے بھی برتن لے لیں گے یہ آپ کی مرضی آپ جو انسا بھی سائز کے لے لے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس کے اندر ایڈ کریں گے ہری میرچ پیاز بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کو ہرکا سا براؤن کریں گے تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے آلو تو اس کو ہاتھوں کے منسسس طرح پیس لیں گے تو یہ ہم لوگ فیلنگ کے لیے تیار کریں گے تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے سپائسز بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایڈ کرنے کے بعد مکس کر لیں گے تو اچھا مختلف سائز کی کچھ چھوٹے کچھ بڑے پیڑے کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ بیلنے پر پیڑا بڑا کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم لوگ اسے کاٹ لیں گے سینٹر سے کاٹیں گے اور پھر ایک اور مرتبہ اس طرح کاٹیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح ہم لوگ کٹ کر لیں گے فور پارٹس میں تو اب ہم اس کے ایک پارٹ لے لیں گے تو اس سے ہم لوگ کون سموسہ ریڈ کریں گے تو اس کے اندر اس طرح فیلنگ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی ایک پارٹ میں اس طرح ہم لوگ فیلنگ کریں گے اور یہ نہیں کہ آپ سارے میں کر دیں ایک سائٹ سے کریں گے ہم لوگ فیلنگ ایک سائٹ پہ کریں گے اب اس کو اس طرح اوپر پلٹا دیں گے اور جو ایکسٹر ہوگی اس کو ہم لوگ سائٹ پہ کر لیں گے اور سائڈوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تھوڑا تھوڑا چھوڑ دیا اس لئے تاکہ جب ہم سائڈوں سے چپکائیں گے تو ہمیں آسانی ہو تو اس طرح ہم لوگ کون کی طرح شیپ بنائیں گے تو اسی طرح ہم لوگ کرتے جائیں گے اور اسی طرح ایک پیڑے سے چار بن سکتے ہیں کون سموں سے اور بہت ہی چٹ پٹ بہت ہی ایزی بن جاتے ہیں تو میتھنڈ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ پہلے فیلنگ کرنی ہے اور پھر اسے کرب کر دیں تو اویل بھی مارا ریڈی ہو چکا ہے یا مطلب گرم ہو چکا ہے ہم لوگوں نے کڑاہی میں ڈالی ہے تو اب اس کو سارے کو شیپ دینے کے بعد پھر ہم لوگ فرائی کریں گے زویرز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھے طریقے سے ریڈی ہو رہے ہیں تو اس طرح ہم لوگ کرتے جائیں گے تو جب ہم لوگ سارے کر لیں گے تو پھر ہم لوگ اسے اویل میں فرائی کریں گے اور یہ کون سموں سے کی شیپ میں آ جائیں گے تو چلیے فرائی کرتے ہیں تو اویل ہم لوگ نے لیا ہے یہ آپ کی حسبے ضرورت آپ لے سکتے ہیں تو میں نے لیا تقریباً دو سڑھائی کپ تو آپ ہم اس کے در فرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کچھ دیر تک ہم لوگ ایک سیٹھ سے فرائی کریں گے کچھ دیر تک دوسرے سیٹھ سے تو جب کلر چینج ہوگا تو پھر آپ پلٹا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس طرح ہم لوگ نکالیں گے تو اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو ماری ویڈیو کو لائک کیجئے اسے شیئر کیجئے فرینڈز اور فیملی مبرز کے ساتھ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کارنلی سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو اسی کے ساتھ بچوں کے دنیا کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھی گا ہمیں دعاوں میں عاد رکھی گا بہت سارا پیار اللہ حافظ